حرون الرشید عالم تھا اور حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ کا شگرد تھا جب تخت پر بیٹھا تو علماء سلحہ پر بہت کچھ خرچ کیا حضرت سفیان رحمت اللہ علیہ اس کے پاس تشریف نہ لے گئے حرون الرشید نے عرضیہ لکھا کہ میں نے علماء اور سلحہ پر ذرے کثیر صرف کیا حضرت تشریف نہیں لے اگر تکلیف فرماتے تو بندے کی عزت افضائی کا سبب تھا قاسد عرضیہ سلطانی لے کر حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا اس وقت حضرت رحمت اللہ علیہ حلقہ درس میں مصروف تھے دیکھتے ہی فرمایا خدا خیر کرے ظالم کا قاسد آیا قاسد نے عرضیہ پیش کیا حضرت نے رومال سے پکڑ کر شگرد کے حوالے کیا کہ پڑھ کر سناویں اور فرمایا میں ظالم کے خط کو ہاتھ لگانا نہیں چاہتا شگرد نے عرضیہ پڑھ کر سنایا فرمایا میں ظالم کو کاغذ دینا بھی نہیں چاہتا اسی کی پشت پر جواب لکھ دو اور لکھو تمہارے ظلم کی اطلاع پہنچی اور تم نے بذریہ تحریر اپنی حرکت ظلم کا اقرار بھی کیا اور مجھے گواہ بھی بنا لیا پس یاد رکھنا میں قیامت کے دن تمہارے ظلم کی گواہی دوں گا اور تم کو اس کے معافضہ میں عذاب بھگتنا پڑے گا بھلا تمہیں بیت المال میں کیا حق تھا کہ اس کو لٹانے لگے قاتب نے جواب لکھ کر پرچہ قاسد کے ہاتھ دیا کہ جاؤ لے جاؤ قاسد پر حضرت صفیان رحمت اللہ علیہ کی اس تقریر کا اتنا اثر ہوا کہ عرض کرنے لگا مجھے تو اپنی خدمت میں حاضر رہنے کی اجازت دیجئے حضرت نے فرمایا ہمارا کام یہ نہیں کہ قاسد کو روک لیں جاؤ اول جواب پہنچا او اس کے بعد اگر دل چاہے اور طلب و تمنا ہو تو چلے آنا قاسد وہاں سے اٹھا اور بزار میں کھڑا ہو کر پکارا کوئی ہے جو میری پوشاک کو اپنے مفلسانہ لباس کے بدلے خریدے غرض دو سو روپے کا قیمتی جوڑا دو روپے قیمت کے کپڑوں سے بدل کر حرون رشید کا خط اس کے حوالے کیا کہ پہنچاؤں اور خود حضرت صفیان صوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا حرون رشید نام شریف پڑھ کر رو دیا اور کہا فاز المرسل خواب المرسل اس کے بعد حکم دیا کہ جب میں تخت پر بیٹھا کروں ہمیشہ یہ کرامت نامہ میرے رو برو رکھا جایا کرے ناظرین یہ تھا ان کے تقوی کا عالم کہ بیت المال سے جو مال خرچ کیا وہ اپنی ذات پر نہیں بلکہ علماء اور سلحہ پر خرچ کیا پھر بھی اپنی اسلام پر اتنا روئے کہ کہنے لگے کہ یہ نامہ میرے سامنے رکھا کرو تو سوچیں ان حکمرانوں کا کیا بنے گا جو بیت المال کا روپیہ اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں یا جمع کر کر کے رکھتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو حدایت نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین